اسلام علیکم and welcome to current tutorials اچھا آئی سی سیون ایٹ سیون فور ایٹ تھری کیا یہ آئی سی جو ہے یہ پیرلل ایڈر کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو اس کو ایڈر سبٹریکٹر یا ایڈر سبٹریکٹر ایک ہی وقت میں دونوں کام استعمال کی جا سکتے ہیں اچھا دیکھیں یہ والی آئی سی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے اس کے اوپر چار بٹس انپوٹ پر سوری آٹ بٹس جاتے ہیں ان چاروں کو اور ان چاروں کو اپس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے تو اسی لئے کہتے ہیں فور بٹ بائنڈری پیرلل ایڈر یعنی کہ یہ چار بٹس جو ہے پیرلل میں ایڈ ہو رہی ہیں اور چاروں بٹس بائنڈری میں تو اسی لئے کہ لکھا وہ فور بٹس بائنڈری پیرلل ایڈر ٹھیک ہے اب پیرلل ایڈر میں ہمیں آؤٹپوٹ ایس زیرو وان ٹو تری ملے ہوتے ہیں اور کیری جو ہے وہ کیا سی اوٹ ملے ہوتے ہیں ایکچولی اس کے اندر چار ہاف ایڈر لگی ہوتے ہیں چار ہاف ایڈر میں اے پہلے والا ہاف ایڈر اے زیرو اور بی زیرو کو ایڈ کر رہا ہوتا ہے اور سی ان لے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب پہلے آف ایڈر کی جو سی اوٹپٹ ہوتی ہے اگلے کی سی ان اٹھتی ہے ٹھیک ہے اس کی ڈائیگرام میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ اس طرح سے ہوتی ہے دیکھیں اے زیرو اور اے ناٹ کو اپس میں اٹھ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوٹپٹ اگلے کی انپٹ پہ چلی گئی دیکھیں آپ پہلے والے کیس میں ایک دو اور تین انپٹس تھیں اور دو اوٹپٹس تھیں ٹھیک ہے تین انپٹ اور دو اوٹپٹ کے لیے ہم فل ایڈر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر مارکہ دو انپٹ اور دو اوٹپٹ ہوں تو ہاف ایڈر ہوتا ہے کیونکہ اس میں تین انپٹ ہیں تو فل ایڈر استعمال گیا اب یہ سی اس کا سی اوٹ ہے اگلے کے سی انپٹ پہ چلا گیا اگلے کے سین پر چلا گیا تو اگلے کے بھی تین انپوٹس ہیں ٹھیک ہے اس میں ایکچولی 7483 میں چار فل ایڈر لگے ہوتے ہیں کیس کے ایڈ میں ایک کے اوٹپوٹ اگلے کی انپوٹ بن رہی ہوتی ہے تو اگر ہم اس کو سمپل طریقے سے ایڈ کر اسمال کریں تو یہ کیا ہوتا ہے پیرلل ایڈر کے طور پر استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اب دیکھیں اس کو اگر سپٹریکٹر کے طور پر استعمال کرنا ہے تو دیکھیں پہلے سارے انپوٹس سیمپل مل رہی ہیں سارے انپوٹس کو انورٹ کر کے دے دیں ٹھیک ہے نوٹ گیٹ استعمال کریں ٹھیک ہے سارے انپوٹس کو کیا کر دیا اس کو اگر کمپلیمنٹ لے لیا سارے انپوٹس کو کمپلیمنٹ لے لیا اب دیکھیں پہلے سی ان کیری ان تھا اب سی ان کے اوپر کیا کر دیا سی ان کے پر وان کر دیا جب سین کے اوپر ون کر دیا تو آپ اے مائنس بی کر کے آپ کو یہاں پہ یہ سم کی جگہ میں کیا مل جائے گا ڈیفرنس مل جائے گا تو اس طرح سیون فور ایٹ تھی کو ہم ایڈر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو سبٹریکٹر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ آپ ایک وقت میں یا تو ایڈر پر کی طور پر استعمال کریں گے ورنہ اگر آپ نے انورٹر لگا دیا اس کے اوپر تو پھر ایڈر سبٹریکٹر استعمال ہوگا اس میں ایک اپشن یہ بھی ہے کہ ایک ہی ٹائم کے اوپر دونوں استعمال کریں ٹھیک ہے ایڈر سبٹریکٹر ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں ہم نے کیا کر دیا ایکسکلوزیو اور گیٹ لگا دیا ایکسکلوزیو اور گیٹ لگا دیا یہاں پہ ایک سیلیکشن موڈ لگا دیا دیکھیں یہاں پہ سی ان ون ہم تب دیتے تھے جب سبٹریکشن کر رہے ہوتے تھے دیکھیں نا یہ سی ان ون تب دیتے تھے سبٹریکشن کر رہے ہوتے تھے اور سی ان سیمپل تب ہوتا تھا جب ایڈیشن کر رہے تھے تو یہاں پہ جب موڈ کے اوپر ہم ون دیں گے تو اس کا مطلب سبٹریکشن ہوگا ٹھیک ہے جب موڈ کے اوپر ہم کوئی سپلائی نہیں دیں گے تو اس وقت ایز ان ایڈیٹر کے طور پر استعمال کرے گا جب موڈ کے اوپر زیرو دیں گے تو یہ ہمیں سم 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 ملیں گے ٹھیک ہے اس ون اسٹو اسٹری اس پور ملیں گے اسی طرح جب موڈ کے اوپر ون دیں گے تو یہ دی زیرو دی ون دی ٹو دی تھری ملے گے یعنی کہ سم اور ڈیفرنس اسی طرح لکھا ہوئے اگر آپ موڈ زیرو سیلیکٹ کر موڈ کے اوپر زیرو دیں گے تو آپ کو سم ملے گا موڈ کے اوپر ون دیں گے تو ڈیفرنس ملے گا ٹھیک ہے آپ کرنٹ ٹوٹوریز کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ